پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو تنقید پہ لے لیا کیونکہ اگر آپ میرے ٹویٹر کو فالو کرتے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ کو جس کے آٹھ لاکھ سے زیادہ فالوارز ہیں تو اس کے کمنٹس میں اگر آپ جائیں تو پی ٹی آئی کے بیس پچیس لوگوں کا کام ہے کہ وہ ہر طرح سے مجھے برے سے برا کمنٹس دیں جس میں وہ فرقہ واریت تک پہ جاتے ہیں کہ میں کہاں سے تعلق رکھتی ہوں اور کہاں سے نہیں تو پریگرام لائف تھا جس میں عمران صاحب کی وہ آلی باتیں جو ایک کیفیت میں وہ کہتے ہیں ان کا ذکر ہو رہا تھا جس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی کہا تھا کہ لوگ نہیں جانتے اس سے پہلے یہ بات بھی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بجلی کی رفتار سے ٹرین چلے گی اس سے پہلے یہ بھی بات ہوئی تھی باہر جانے سے ایران جانے سے پہلے کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو یہ کریں گے اس سے پہلے یہ بھی بات ہوئی تھی تو جو انہوں نے وہاں پہ جاپان اور جرمنی کو ایک ساتھ کر دیا تھا تو اس پہ پریگرام تھا کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ماویہ کے طرز پہ حکومت بنائیں گے کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ماویہ کے طرز پہ حکومت بنائیں گے کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو بارے میں نہیں زیادہ معلومات تو پھر میں نے ان کو کوٹ کرنے کے بعد کہا کہ حضرت ماویہ کے کسی نظام کے بارے میں ہمیں نہیں پڑھایا گیا کتاب ہی ہونا ایک الگ بات ہے لیکن درسی کتوب میں ایسا سسٹم نہیں ہے تو جب میں نے اپنی بات کی تو میں نے حضرت بھی لگایا جب میں نے انہیں کوٹ نہیں کیا تو حضرت نہیں لگایا اب یہ کسی نے دیکھا نہیں ہے پریگرام مجھے کنفرم ذرائع سے پتہ چلائے کہ اللہ مورنگ زیب فاروقی نے اس بریگرام کو نہیں دیکھا ہے خود انہوں نے اپنے بڑوں سے کہا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا لیکن ایک مہم چلا رہی جا رہی ہے اور یہ بہت گھٹیا بات ہے آپ ہر ایک کو سلمان تاثیر نہیں بنا سکتے میں اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہی ہوں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری آواز کو اس طرح دبایا جائے گا مجھ میں اس طرح سے ٹھیکے داری کر کے مجھ کے اوپر بات کی جائے گی تو میں میرے پاس میرے پریگرام کے کلپس موجود ہیں جیو ڈر سکتا ہے کہ وہ کلپ ریموف کر دے میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ میں نے یہ کہا تھا اور جب کوٹ کیا جاتا ہے کسی کی بات کو تو اس کے انداز سے کیا جاتا ہے اتنی بات ہے جس پہ تمام شہر بغیر دیکھے بات کر رہا ہے ہو سکتا ہے کچھ چینل جوش میں آکے پریگرام بھی کر لیں تو میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنے آئی ہوں اور یہ میرے اپنی ایکسپلینیشن تھی اور میں نے ٹوئٹ بھی کیا ہے کہ میں کوٹ کر رہی تھی بات کو اس طرح سے کہا ہے باقی نہ میری اتنی عوقات ہی نہیں ہے کہ میں مذہبی معاملات پر لوگوں اس کے بحث کروں اور شخصیات کو کیٹیگرائز کر دوں بیٹر یہ تو نہیں ہے یہ بات تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے اپنی جو کوٹائی ہیں اس کو ڈائیورڈ کرنے کے لیے ایک اشیو پیدا کر رہے ہیں جی بالکل میں یہی کہوں گی کہ ان کے ہاں اور مجھے نہیں معلوم کہ اور کتنے لوگوں کو یہ فالورز میں پی ٹی آئی کے لوگ کیا کرتے ہیں لیکن اگر آپ میرا ٹوئٹر اکاونٹ چیک کریں تو آپ کو بیس سے پچیس لوگ ایسے ملیں گے یا تو وہ میرا رشتہ کسی سے جوڑ رہے ہوں گے یا انہیں میرے سیاد ہونے پر اتراز ہوگا یا انہیں میری کمیونٹی کے ریلیشن سے اتراز ہوگا ان کا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے اور وہ مجھے اس کے تانے بھی دے رہے ہوتے ہیں اور یہ انہیں کی بات ہے ادر وائز میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی نظام تو اسلام کا ہے نا نظام تو محمد مصطفیٰ کا ہے جس کے ہم سب فالورز ہیں اور ان کے بعد جو بھی مسلمان بڑا آدمی گزرا ہے اس نے ان کو فالو کیا ہے نہیں میں سلپ آف ٹنگ کے بات ہی نہیں کر رہی نظام تو محمد مصطفیٰ کا ہے جس کو فالو سارے خلفہ نے کیا سب نے کیا اگر ہم اسلام پہ چل کے کہیں گے یہ ہمارا نظام ہے یہ فلان شخصیت کا نظام ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہوگی تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس ملک میں صرف دنیا میں جتنے بھی لوگ اسلام کے بعد آئے وہ نظام مصطفیٰ اور نظام محمد کو ہی لے کے آگے چلیں خود ان کا کوئی نظام نہیں ہے